خداوند کا انتظار کرنے والے اور خدا کے منتظر لوگ اپنی زندگی میں نہ تو وہ شکست کھاتے ہیں اور نہ ہی شکست کردہ ہوتے ہیں یاد رکی کہ خداوند ان تمام لوگوں کی ویلیو کرتا ہے ان کے انتظار کی ویلیو کرتا ہے جو خداوند کے اوپر انحصار کرتے اور تکیہ کرے رہتے ہیں آج دنیا کے اندر کئی سارے لوگ ہیں جب دعاوں کا جواب نہ ملے تو وہ ادھر ادھر کی راہوں میں اپنا آپ گواہ بیٹھتے ہیں لیکن بائبل مقدس کہتی ہے کہ مبارک وہ لوگ ہیں جن کا اتقاد بھروسہ صرف خداوند کی ذات کے اوپر رہتا ہے زبور نویز 130 زبور کے اندر فرماتا ہے اس کی پانچویں آیت کے اندر میں خداوند کا انتظار کرتا ہوں میری جان منتظر ہے اور مجھے اس کے کلام پر اعتماد ہے زبور نویز کے پاس اس بات کا مکاشفہ تھا کہ دنیا کی تمام تر چیزوں سے بڑھ کے میرے نزدیک اور میرے لیے خدا کی حضوری اور خدا کا میری زندگی میں موجود رہنا سب سے اہم اور قیمتی ہے اسی لیے وہ کہتا ہے کہ میری جان صرف خداوند کی منتظر ہے اور میں اس کے کلام پر اعتقاد کرتا ہوں آج ہم دنیا کے اس وقت میں سے گزر رہے ہیں جب دنیا میں بہت کچھ ہو رہا ہے حالات ناساز ہیں ایکنومک ڈاؤن فال ہے لوگ اس وقت بھوک اور ننگ کے عالم کے اندر ہیں بیماریوں نے جگہ جگہ مقام بنائے ہوئے ہیں لیکن یاد رکھیں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دنیا میں کتنی آوازیں ہیں جو منفی ہیں اگر ہمارا انسار اور بھروسہ ہمارا اعتقاد خدا کے کلام پر رہے تو یاد رکھئے کہ یہ خدا کا کلام ہمارے لیے بڑی تسلی امید اور تشفی کا سبب بنے گا آئیے آج کے دن آپ اور میں اہد باندے اپنے آپ سے کہ میں اپنی ساری عمر دنیا کی آوازوں پر نہیں بلکہ خدا کی آواز کے اوپر کان لگائے رکھوں گا میں اپنی راہوں کو یہاں اور وہاں ڈولنے نہ دوں گا بلکہ میری راہ درست اور سیدھی رہے گی جو خداون کی بارگاہوں میں جاتی ہے میں صرف خداون کے اوپر نگائے لگائے رکھوں گا اور میرا بھروسہ اور میرا توقل خداوندوں کا خدا زندہ پاک خدا رہے گا میں آج کے دن آپ تمام کے لیے دعا گو ہوں کہ آپ اپنی زندگی میں خدا کے بڑے وے ہاتھ کو دیکھیں اور ہر ایک دن آپ کا خداوند کے ساتھ ہی گزرے خداوند آپ تمام پیارے بہن بھائیوں کو خوب برکتوں سے نمازے آمین